اسلام علیکم ایرون اتنا اس میں آگے گروہ کرتے ہیں اتنا ہی اس کو آپ کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سو آج میں اسی طرح کی کچھ سکلز سے آپ لوگ کو ڈسکس کروں گا جو آپ لوگ کو سکھنی چاہیے اور اچھی طرح سے ان کو سکھنی چاہیے سو سب سے پہلے جو آج کی سکلز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے ایمازون ایبیہ ہالسل ایمازون ایبیہ ہالسل کے میں تھوڑا سے بریف کرنے سے پہلے میں لوگ پر کیا ہے یہاں پر لوگ اپنی پرڈیکس سیل کرتے ہیں لوگوں پر کیوں سیل کرتے ہیں اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر میسیف ٹرافک ہے بہت بڑی ٹرافک ہونے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ایمازون کے اوپر trust کرتے ہیں اس سے جو product خریدتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ best چیز یہاں سے provide ہمیں کی جاتی ہے سو اسی وجہ سے لوگ وہاں پر sell کرتے ہیں traffic ہونے کے وجہ سے سو اب ہم بات کرتے ہیں ایمازون ایب بی اے wholesale کے بارے میں ایمازون ایب بی اے wholesale business start up کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو آپ کو ضرورت ہے وہ ہے account creation آپ کے پاس ایک ایمازون ایب بی اے wholesale کے لیے seller central ہونا must ہے آپ جس market place میں بھی کر رہے ہیں آپ کو simply کیا کرنا ہے ایک seller central create کرنا ہے یعنی اگر میں اس کو بہت آسان کر دوں تو آپ کے پاس ایک store ہونا ضروری ہے اور وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں وہ آپ ایمازون کی ویب سائٹ سے جا کر آپ اپنا ایک seller central بناتے ہیں اب یہ بنانے کے لیے documents کون سے چاہیے documents چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک cnc یا passport ہونا چاہیے دوسری چیز جو آپ کے پاس ہونے چاہیے back statement ہونی چاہیے اور تیسری چیز جو آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ آپ کی billing ہونے چاہیے یعنی آپ کی گھر کی جو bill وغیرہ یا utility bills یہ ہونے چاہیے some time amazon مانگتا ہے یہ bill some time نہیں مانگتا USA کے case میں یہ چیزیں بہت کم لیکن UK میں یہ بہت ضروری یا must ہے کہ آپ کو دینے پڑتے ان تین documents کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں بہت آسانی اپنا ایک seller central create کر سکتے ہیں اس کے بعد جو second step آتا ہے وہ آپ کو ایمازون ایپی wholesale کے لیے آپ کے پاس ایک company ہونا ضروری ہے اگر آپ USA میں business کر رہے ہیں تو آپ کے پاس LLC ہونی چاہیے اگر آپ UK میں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس LTD ہونی چاہیے اگر آپ Canada میں کر رہے ہیں تو آپ کے پاس incorporation ہونی چاہیے یا اسی طرح سے کوئی ان کے مطابق آپ کے پاس company ہونی چاہیے اس country کے مطابق سو اب یہ چیزیں بھی ہماری clear ہوئی آپ کو ایک company ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی company ہو گئی اس کے بعد ہم requirement یہ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ اپنے آپ کو ایف سائٹ بنائے اس کے طرح آپ کیا کریں برینڈز کے ساتھ contact کریں یہ تیسری چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے then اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس business model کی significance کیا ہے اس کی کیا امیت ہے کہ آپ اس کو کیوں سکھیں سوال ہے نا آپ کیوں سکھیں اس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ Amazon FBA wholesale کو سب سے زیادہ safest business سمجھے جاتا ہے وہ کیوں وہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آپ بغیر سوچے سمجھے نہیں جاتے بلکہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے already ایک established brand جو کہ وہاں sell کر رہا ہے اچھی اس کی rating بنی ہوئی ہے اس کی market visibility ہے اس کے پر traffic آتی ہے بڑا اچھا بی اثار ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں calculation کرنے کے بعد اس brand سے permission لیتے ہیں اور اس سے permission لینے کے بعد جا کر اس کے listing کے اوپر meet to کرتے ہیں جب ہم meet to کرتے ہیں then اس کے بعد کیا ہوتا ہے then اس کے بعد Amazon کے algorithm کہتے ہیں buy box rotate ہوتا ہے جب وہ rotate ہوتا ہے تو آپ کو بھی وہاں سے اس selling میں سے share ملتا ہے تو اسی لیے اس کو سب سے زیادہ safest اور سب سے زیادہ بہترین business model سمجھے جاتا ہے اب جہاں تک بات ہے اس کو startup کیسے کیا جائے تو آپ دو طریقے سے اس business sell earning کر سکتے ہیں number one آپ as a service provider آپ یہ skill سکھیں دوسروں کی business کو run کریں یعنی آپ service provider بنیں آپ skill سکھیں دوسروں جو investor سے ان کو کہو میرے پاس skill ہے اور آپ دونوں جب connect ہو جائیں گے آپ اپنی skill دیں گے وہ invest کریں گے اور اس طریقے سے آپ اس business کو run up کر سکتے ہیں اور جبکہ second چیز یہ ہے کہ آپ جو earning کریں گے وہ آپ direct اپنی investment لگا کر آپ کے پاس کیونکہ skill ہوئے ہیں تو آپ اپنی investment تھوڑی بہر لگا کر آپ اس business کو startup کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس skill اپنی ہے اور آپ خود business startup کرنا چاہتے ہیں اپنا تو آپ کے پاس اگر چار سے پانچ ہزار ڈالر ہے تو آپ آسانی اپنا یہ business startup کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تمام چیزیں ایمازون ایپ بے wholesale کے لئے ضروری ہے اور آپ کو یہ skill ضرور سکھنے چاہیے آج نہیں تو کل اس کے آپ کو بہت ضرورت پڑے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایمازون ایپ بے wholesale business model میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں اس کے اپنے lectures دے چکا ہوں آپ اگر سکھنا چاہتے ہیں تو free میں آپ میرے channel سے سکھ سکھتے ہیں playlist میں جائے وہاں سے یہ course سکھیں اور سکھنے کے بعد آپ کیا کریں بہ آسانی earning start کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی کو service provide کر کے بھی earn کر سکتے ہیں اپنی investment ہے تو اپنا business بھی startup کر سکتے ہیں second جو business model ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمازون private label ایمازون private label ایک ایسا business model ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے آپ کے پاس ایک seller central ہونے چاہیے جیسے وہ ہوگا then اس کے بعد آپ کے پاس company company ہم recommend کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس company ہوگی تو اس کے بیس پر آپ اپنا brand اور trademark registry آپ کی ہو جاتی ہیں so then اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ایک product ڈونتے ہیں آپ ڈونتے ہیں کہ ایسی کونسی product ہو جو آپ لے کے sell کریں گے تو وہ کیا ہو جائے اس کی sell out ہو جائے اور آپ کو profit دے دے اس کا ایک criteria ہوتا ہے اور اس criteria کے تحت ہم کیا کرتے ہیں product hunt کرتے ہیں ڈونتے ہیں product کو اس کو ڈوننے کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس product کو ہم نے sourcing کہاں سے کرنی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کس country سے ہمیں یہ سستہ پڑتے ہیں most زیادہ recommend ہے کہ آپ چینہ alibaba.com سے کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ alibaba ایک بہت بڑی market place ہے بی ٹو بی business to business تو وہاں پر آپ کو ہر چیز ملتی ہے اسی لئے ہم وہاں سے جا کر زیادہ تر ہم recommend کرتے ہیں وہاں سے جا کر آپ purchase کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے rate ملے اور آپ کو بہ آسانی ایک ہی platform کے اندر وہ ساری چیزیں ملیں اگر آپ کو وہ جو product جو آپ ہنٹ کر چکے ہیں وہاں اگر آپ کو پاکستان سے صحیح rate پہ ملتی تو آپ پاکستان سے بھی باہر بیج سکتے ہیں right so یہ تو طریقہ تھا کہ کیسے آپ نے ہنٹنگ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں sourcing sourcing کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہو listing اور اسی طریقے سے پھر بی بی سی رن کر کے آپ کی launch ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایمازون private level میں ہوتا کیا ہے کہ سب کچھ آپ کی اپنی ایک entity ہوتی ہے آپ کی وہ تمام آپ کی آپ کا اپنا asset ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی نسلوں تک چلنے والا asset ہوتا ہے وہ آپ flip بھی کر سکتے ہیں anytime ٹھیک ہے مثال کہ اس کا آپ مثال یوں لیچے گا کہ آپ کا ایک بہت بڑا plaza build ہوا ہے اور آپ جب دل چاہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی کو sell out کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں بھی آپ اس بزنس model کو جتنا آپ grow کرائیں گے کرنے کے بعد ایک دن اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو flip کرنا ہے تو آپ flip کریں گے اور اس کا جو current اس وقت جو seller central یا آپ اس بزنس کی جو worth ہے اس کے مطابق سے آپ کو اس کا profit یا جو بھی بنتی ہے وہ آپ کو ملتا ہے right so یہ ہے amazon private level amazon private level میں سب کچھ آپ اپنا ایک لوگو ڈیزائن everything آپ کا اپنا ہوتا ہے اپنی لسٹنگ آپ شروع سے generate کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ آپ کی انٹریٹی ہوتی ہے اور وہ آپ ہی sell کر سکتے دوسرا بندہ وہ product sell نہیں کر سکتا اگر کرے گا اگر اگر برین ریجسٹری ہے دوسرا بندہ وہ ہی سرویس پروائیڈر دوسرا اپنی انویسمنٹ اپنی انویسمنٹ کیونکہ اس میں انویسمنٹ تھوڑی زیادہ چاہیے اگر آپ کو سٹارٹ اپ کے لئے میں کہوں تو آپ پاس مور دن ٹوانٹی تھاؤزن ڈالر ہونا چاہیے آپ کو سٹارٹ اپ کرنے کے لئے ایمازون پرائیویٹ لیبل سو اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنی انویسمنٹ نہیں لگا سکتا ہوں میں ایسا سرویس پروائیڈر کمانا چاہتا ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں سرویس اپنی پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ پھر جو انویسٹر ہیں ان کی بزنس سلاتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ سکل ہے جو دوسری میں آپ کو بتایا ایمازون پرائیویڈ لیبل اس کے بعد جو سکل ہے وہ ہے ڈراب شپنگ آج کل اس کا بہت زیادہ بوم ہے اس کے اوپر ہر ایک کی اپنی رائی ہے کوئی کہتا نہیں کرنا چاہ لیکن بزنس موڈل کیا ہے اور کہاں کہاں ساب کر سکتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اگر ایمازون ڈراب شپنگ کو بہت آسان کر کے بتاؤ تو یہ کچھ اس طرح بزنس موڈل ہے کہ مثال کے طور پر ایک پر بک رہا ہے ایمازون کے اوپر 15 ڈالر کا آپ پھر اس پروڈک کو دیکھتے ہو دوسرے مارکٹ پلیس کے اوپر وہاں دیکھتے ہو کہ اس ریٹیل ویب سائٹ میں اس کیا ریٹ چل رہے ہیں وہاں پر اگر وہ آپ کو 8 ڈالر 5 ڈالر 2 ڈالر کا ملتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ایمازون میں جا می ٹو کرتے ہیں اور جیسے آپ می ٹو کریں گے تو جب آپ وہاں پر سیل آتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ وہاں سے جو آپ کا کسٹومر ہے اس کا جو ایڈرس وغیرہ ہے وہ سارا لاکر اس ریٹیل ویب سائٹ جہاں سے وہی پرڈک آپ کو آٹ یا دو ڈالر ملتا تھا وہاں جا کے اس ویب سائٹ کو آپ اپنا کسٹومر ہے اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں کہ یہ میرے اس سے پرچیز کرتے ہیں کرنے کے بعد اس کو ایڈرس دیتے ہیں کہ اس ایڈرس میں آپ پرڈک شپ کریں تو اس کو کہا جاتا ہے ڈراب شپ یعنی آپ کیا کرتے ہیں لسٹنگ کرتے ہیں آپ کو آڈر آتا ہے تو جو ایڈرس ہوتا ہے کسٹومر کا دوسری ریٹیل ویب سائٹ کو دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہاں سے سینڈ کرتے ہیں آپ کسٹومر کو اور آپ کو وہاں سے بیچ میں جو پروفٹ ہے وہ دائریکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کا بزنس موڈل ہے اب یہ آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں نمبر ایمازون تو ایمازون ڈروپ شپنگ نمبر شوپی فائی ڈروپ شپنگ نمبر تھری ایبی ڈروپ شپنگ اور اس کے علاوہ فیس بک ڈروپ شپنگ آج کل فیس بک ڈروپ شپنگ بہت زیادہ تیزی سے گرو کر رہی تو یہ اس طرح سے آپ ڈروپ شپنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ بزنس موڈل تھے یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں آج نہیں تو کل آپ کو سکھنے پڑھیں گے آپ کو پتہ بھی ہے کہ آڈین ٹوور ایکانومی فورم کے مطابق ٹوئنٹی 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 فائی میں مور دن سکسٹی فائی پرسن بزنس آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر شپٹ ہو جائیں گے اور ویسے بھی کرونا کے بعد لوگوں نے یہ ذہن بنائی لیا ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ سلوشن ہونا چاہیے یعنی آن لائن پلیٹ فارم کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بزنس کو آن لائن بھی شفٹ کیا ہے سو اسی لیے آپ یہ سیکھئے بے شک آپ نے بزنس نہیں بھی کرنا ہے تو آپ یہ سیکھئے آج نہیں تو کل یہ آپ کو ضرورت آئے گی آپ